اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر ولیدہ کرم تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم فوٹو شاپ کے اوپر نیو ڈاکومنٹ کس طرح بناتے ہیں سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ سوٹ فیر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم create a new option کے اوپر جاتے ہیں ہمارے پاس open بھی ہے اوپن میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم اگری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم create a new document کے اوپر ہمیں کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک new document کا پینل اوپن ہو جاتا ہے اس پینل کے اندر کافی زیادہ material آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہے کئی بہت سارے بچے جو ہیں confused ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو جسٹ وہ create کے اوپر کلک کرتے ہیں اور open کر لیتے ہیں new document لیکن آپ کو اس کے بارے میں مکمل detail کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں مجود ہیں آپ نے کیا اس کے اوپر working کرنی ہے سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا canvas کا size کیا ہوتا ہے اب canvas کیا چیز ہے canvas آپ کی photoshop کی وہ layer ہوتی ہے جس کے اوپر آپ working کرتے ہیں اس page کو اس new layer کو آپ کہہ لیں یا کوئی نیا جو آپ کے سامنے ایک page سا open ہو جاتا ہے اس کو ہم canvas کہتے ہیں photoshop کے اندر تو ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے ہمارا size کیا ہے ہم لوگوں نے جو ہے web page پہ کام کرنا ہے photo edit کرنی ہے یا کوئی instagram کے لیے یا facebook کے لیے کوئی post design کرنی ہے یا ہم لوگ کوئی artwork کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ویڈیو کے لیے کوئی آپ نے clip پہ use کرنے کے لیے آپ نے کوئی picture کو edit کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں recent کا کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں recent کے اندر یہ وہ سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ options آ رہی ہیں کہ جو ہم نے پہلے کام کیا ہوا ہے ان pages کے اوپر ہمارے یہ custom size لگے ہوتے ہیں یا ہم نے کوئی size ایسا لگایا جو a4 ہے letter ہے وہ ہمارے پاس recent کے اندر مجود ہوتا ہے نظر آ رہا تھا کہ آپ نے یہ والے جو ہے وہ پہلے آپ نے سارے pages use کر چکے ہیں save میں option کیا ہے save ابھی میرا نہیں ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ save کے اندر آپ کس طرح اپنے pages کو save کر کے رکھ سکتے ہیں photo میں آجیں اب یہ ساری آپ کے پاس photo framing ہے کونسی landscape کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے 3x2 6x4 7x5 یہ آپ کے pictures passport size standard size pictures جو آپ آپ اپنی albums کے اندر use کرتے ہیں یہ وہ ساری لگی ہیں passport size آپ کے پاس مجود ہے پہلے سے inbuilds کے اندر مجود ہوتا ہے prints کے اندر آجیں print کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ letter legal page a4 b5 a6 a3 یہ سارے pages آپ کے پاس size مجود ہیں کونسا آپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ use کر سکتے ہیں 8 page آپ کے پاس مجود ہیں website کے لیے آپ نے page اگر design کرنا ہے وہ آپ کے پاس مجود ہے mobile applications کے لیے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس iphone 6 microsoft pro 3 iphone 5 ٹھیک ہے یہ مختلف طرح کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے سے in build آپ کے پاس page design جو ہے canvas کے وہ پڑے رہے ہیں film and video اگر آپ کوئی movie بنا رہے ہیں کوئی آپ film record کرنا چاہ رہے ہیں film کے لیے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے مجود ہے in build کہ آپ کو کیسا size چاہیے کونسا size آپ use کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس مجود ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اس site پہ آ جاتے ہیں new document layer کے right side پہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ detail مجود ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس detail آتی ہے کہ آپ نے file کا نام کیا رکھنا ہے میں آپ recommend یہی کروں گا کہ سب سے پہلے آپ file name save کر لیں تاکہ آپ بعد میں اگر آپ نے اپنی image کو open کرنا ہے تو آپ easily جو ہے وہ اپنے computer کے اندر سے آپ کو زیادہ search نہ کرنا پڑے تو آپ یہاں سے easily جو آپ کا file کا name ہوگا آپ type کریں گے آپ کو آپ کی file مل جاتی ہے تو یہاں پہ میں نام رکھ لیتا ہوں جیسے gdl mento exactly آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے نام choose کر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے کیا وہ نام رکھ رکھ رہے سو آگے دیکھیں آگے ہمارے پاس size آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس width آ رہی ہے ایک height آ رہی ہے اب یہ width اور height کیا ہے page آپ کوئی بھی دیکھیں آپ کے سامنے پیج موجود ہوتا ہے اس کی یا تو ایک width ہوتی ہے یا height ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ new document کی ہے جو slide ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر اس کی width کیا ہے وہ یہ چیز ہے یہ اوپر کی جو white والی آپ کو border نظر آ رہی ہے یہ اس کی width ہے اور height جو ہے وہ اس کی یہ height ہے تو اس وقت یہ landscape position میں ہمارے پاس موجود ہے جس landscape ہوتی ہے اب landscape اور portrait کیا ہوتا ہے بہت سارے بچوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے کوئی ایس object جو stand ہے آپ کو دکھنے میں لگ رہا کہ یہ کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کی portrait کھلاتی ہے اور اگر وہ object آپ گرا ہوا لیٹا ہوا ایسے down to earth آپ کو نظر آرہا وہ landscape position میں ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویٹس کیا ہونی چاہئی ہم اپنی مرضی سے سائز جو آپ رکھ رہے ہو سینٹی میٹر میلی میٹر کس میں ہونا چاہیے میں پرفر کروں گا کہ آپ اس کو چوز کریں جو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہو آپ سمجھ میں آج میں اگر لوں یہاں پہ اگر ایزی میں لیتے ہیں تو 2 2 3 4 ایزی ہوتا سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے ہم لوگ اگر ورث رکھتے ہیں میں یہاں پہ ورث رکھ رہا ہوں اپنے canvass کی 5 اس کی ورث ورث کون سی میں بتا رہا آگ کہ جو white border ہے یہ آپ اس کو اگر فرض کر لیں یہ آپ کی ورث ہوتی ہے x x y x یہ آپ کو پتا ہوگا آپ لوگ mashallah پہلے پڑھ کے آج چکے ہوئے ہیں آپ نے پڑھ ہوگا x 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 y x x x x x رکھی ہے 5 اور height میں رکھ لیتا ہوں یہاں پہ like 3 رکھ لیتا ہوں اس کے position میں بن گئے کیونکہ width ہم نے 5 رکھی ہے لمبائی میں اور اس کی جو height ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے 3 رکھی ہے تو یہ ہماری position landscape میں بنتی ہے اگر میں یہ opposite کر لیتا ہوں 3 میں رکھ لیتا ہوں اس کی width اور height میں اس کی رکھ لیتا ہوں 5 تو یہ ہماری portrait مطلب stand by ہو جائے گی کھڑی picture کی طرح کی ہو جائے گی تو اور نیچے سے ہمارے پاس یہاں پہ option آ رہی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ sign بنا ہوا ہے portrait کا اور یہ sign بنا ہوا ہے landscape کا میں اگر یہاں پہ landscape کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے width اور height automatically change ہو جائے گی 5 by 3 ہو جائے گی اگر میں portrait کرتا ہوں تو 3 by 5 ہو جائے گی تو میرے پاس دونوں option میں یہاں سے height width change کر سکتا ہوں اس کے مطابق landscape اور portrait ہو جائے گا یہاں سے میں اس کو landscape یا portrait کر لوں گا آگے آتے ہیں resolution اب یہ سب سے important چیز ہے کہ resolution کیا رکھنی چاہیے کیا ہوتی ہے resolution resolution depend کرتی ہے pixels کے اوپر اب بات آتی ہے pixels کیا ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر dot per inch area ایک inch by inch cave جگہ کے اوپر کتنے dot ہوں گے جتنے زیادہ dots ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے pixels اچھے ہوں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چیز ہے جو photoshop ہے نا یہ roster پروگرام ہے roster کیا ہوتا ہے roster وہ چیز ہوتی ہے جو pixels کی اوپر depend کرتی ہے pixels آپ کو بہت اچھے سے clear ہوگا کہ آپ کوئی بھی موبائل میں picture کو capture کرتے ہیں آپ اس کو zoom کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ picture پھٹنا شروع ہوگی ہے وہ picture پھٹنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے pixels وہ بکھر رہے ہیں دور دور ہوتے جا رہے ہیں زیادہ close جتنے زیادہ pixels ہوں گے اتنی picture آپ کی resolution اس کی اچھی ہوگی تو ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے resolution کو جتنا اچھا بڑھائیں گے اتنے ہمارا canvas اچھا بنے گا تو میں یہاں پر 300 resolution رکھ لیتا ہوں اب pixel پر inch یا pixel پر centimeter again وہ ہی کہوں گا جس میں آپ کو زیادہ easy آپ کو measurements inches میں زیادہ آپ کو suitable ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ inch کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو centimeter زیادہ easy ہے تو آپ centimeter رکھ سکتے ہیں by the way میں اس کو inches میں رکھوں گا اب color mode کے اوپر آ جاتے ہیں color mode کیا ہے اب color کے اوپر ہم photoshop میں color ہی کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو picture کے اوپر جو editing کی جاتی ہے وہ colors میں کی جاتی ہے اب ہمارے پاس پانچ طرح کے color ہے bitmap gray scale rgb cmyk اور lab color کے پانچ ہمارے پاس color ہے ہم photoshop کے اوپر جو بھی کام کریں گے وہ ہم دو colors کی scheme میں کام کریں گے rgb اور cmyk اب rgb کیا ہے rgb یاد رکھئے گا rgb کو کہتے ہیں red green blue rgb stand for red green blue اور آگے بات آ جاتی ہے cmyk cyan mergenda yellow kala یہ دو طرح کے color scheme ہے جن کے اوپر ہم photoshop پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان دونوں کے اوپر سے ہم نے رکھنا کیا ہے بات اس پہ آتی ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ bitmap کیا ہے gray scale کیا ہے lab colors کیا ہے یہ کہاں use ہوتے ہیں ابھی فیلال آپ ان کے اوپر focus کریں کہ rgb اور cmyk جو colors ہیں یہ کون سے ہیں میں آپ کو بالکل easy طریقے سے بتاؤں گا کہ rgb آپ نے color تب use کرنا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا کسی بھی object کا کوئی بھی picture ہوگی اس کا print نہیں لینا مطلب اس کی hard copy آپ کو نہیں چاہیے آپ نے صرف screen کی حد تک رکھنا ہے screen کی حد تک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز کو بنایا اس کو upload کرنا فیس بک پہ insta پہ آپ نے اس کو tv کے اوپر چلانا ہے آپ نے اس کو advertisement purpose کے لیے use کر رہے ہیں تو مطلب کہ آپ کے پاس وہ hard form میں نہیں ہے تو آپ نے اس کے color scheme rgb میں رکھنے ہیں اور اگر آپ کو print form میں چاہیے جیسے کہ visiting card brochure letterhead آپ کی cv آپ نے کوئی picture جو ہے وہ capture کی ہے تو آپ نے اس picture کا print چاہیے تو وہ آپ اس کے color scheme جو ہے اس کو اگر آپ نے edit کی ہے تو آپ اس کو cmy کے colors میں رکھو گئے rgb primary colors ہیں cmy کے secondary colors ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ rgb red green blue cmy کے cyan mergenda yellow kala تو ابھی ہم نے print تو نہیں چاہیے ہمیں تو ہم فیلال اس کو rgb پہ ہی set کرتے اب bit کیا ہے 8 bit 16 bit اور 32 bit 8 16 32 اب bit software کے اوپر depend کرتی ہے کہ آپ کے پاس software کونسا ہے اور اس کی bit کیا ہے میں prefer کروں گا کہ آپ 8 bit رکھے کیونکہ آپ کے جتنے بھی software زیادہ ہوتے ہیں وہ 8 bit کے اوپر زیادہ اچھی working کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو 8 bit کے اوپر رکھیں گے background color background آپ کا کیسا ہو مطلب canvas کا جو آپ کے پاس canvas ابھی بنتی ہے جب آپ اس کو create کریں گے تو آپ کی canvas کا color کیسا ہونا چاہیے white black یا کوئی background color آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھنا اپنی مرضی سے color لگانا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا scroll down کریں گے mouse کے ساتھ mouse کے center میں scroll کو آپ down کی طرف کریں گے تو آپ کے پاس دو option اور نظر آ جاتی ہے ایک transparent مطلب کوئی color بھی نہیں ہوگا بلکل blank ہوگا سارا یا custom color custom میں جا کے آپ click کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے color scheme آ جاتی ہے آپ کوئی بھی color اپنی مرضی کا چوز کر کے canvas کا color set کر سکتے ہیں تو ہم اس کو white ہی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا canvas نظر آ جائے بلکل ایزی لی باقی آگے دیکھیں color profile آپ لوگ جو ہیں وہ down color manage میں ہی رکھیں اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے باقی اتنی setting جب آپ کر لیتے ہیں اب میرا نے خیال کہ آپ کو اور اس کی کوئی setting کرنے کی ضرورت ہے یہ بلکل اوکے ہے آپ اس کو یہاں سے create کریں گے تو آپ کا canvas بن کے سامنے آ جائے گا اب یہ جو ہے یہ photoshop آپ کا پورا آپ کو photoshop clear ہو گیا کہ آپ نے اس کا new document کیسے create کرنا ہے تو i hope انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ helpful ہوگا سو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو please like کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی